دوستو کل کی پریس کانفرنس میں پاکستانی سکپر سرفراز احمد نے ایک ایسا سنسنی خیز بیان دیا ہے جس کے بعد ہر طرف بحث مباسے جاری ہیں کپتان سرفراز نے یہ بیان دے کر مخالفین کی صفحوں میں انتشار برپا کر دیا ہے کہ ہم کل کے میچ میں پانسو یا ساڑھے پانسو رنز بنانے کی کوشش کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ ابھی تمام رستے بند نہیں ہوئے اگر ہماری بیٹنگ پہلے آتی ہے تو ہم اپنا زور لگائیں گے کہ کسی نہ کسی طرح پانسو رنز کا حدف حاصل کر سکیں اور بنگلہ دیش کو تین سو سولہ رنز کے مارجن سے ہرا کر اپنی ریٹنگ کو وہاں تک لائیں جہاں بہ آسانی سمی فائنل راؤنڈ میں جگہ بن سکیں دوستو تین سو بالز پر پانسو رنز بزارن مشکل ضرور ہیں مگر نمومکن نہیں ہے اگر تمام بیٹس مینوں کو مکمل کولی اختیارات دے دی جائیں تو یہ حدب بھی بہ آسانی حاصل کیا جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے جس کے سہرے ٹیم فائنل راؤنڈ تک پہنچ سکیں اگر پاکستان نے یہ کر دکھایا تو یہ حقیقتاً ایک بڑا موجزہ ہوگا مگر اس کے لیے ابھی ہمیں چند گھنٹے انتظار کرنا ہوگا اور دعائیں مانگنا ہوگی کہ ٹاوس پاکستان جی دیں ناظرین وڈ کپ 2019 تقریباً اپنے تکمیلی مراحل میں داخل ہو چکا ہے سب نے دیکھا کہ اسٹریلیا انڈیا اور انگلینڈ سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں سب نے دیکھا کہ کس قدر ایاری سے پاکستان کی ٹیم کو سمی فائنل راؤنڈ سے باہر کیا گیا سب نے دیکھا کہ انڈیا نے اپنا میچ کتنی چالاکی سے انگلینڈ کو تھالی میں پیش کر دیا سب نے دیکھا کہ انگلینڈ اور انگلینڈ کا میچ کس قدر صفائی سے کروایا گیا سمی فائنل کے خواب دیکھنے والی پاکستانی ٹیم اس وقت وڈ کپ سے تقریباً 99 فیصد باہر ہو چکی ہے کیونکہ آج کا میچ جو کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ کھلا جائے گا اس میں نہ صرف فتح بلکہ ایک ایسی تاریخی فتح کی ضرورت ہے جو ایک ناقابل یقین اور مثالی فتح ہوگی ویسٹن ڈیز سے شرمناک طریقے سے ہارنے کے بعد قومی ٹیم کی ریٹنگ اس قدر گھر چکی ہے کہ اب یہی اس کے آڑے آ رہی ہیں آج کا میچ جیتنے کیلئے ہی نہیں کھلا جانا بلکہ سمی فائنل میں رہنے کیلئے کم سے کم تین سو سولہ رنز کے ساتھ جیتنا بہت ضروری ہے یعنی آسان الفاظ میں اگر پاکستان چار سو رنز سکور کرتا ہے تو اسے بنگالی ٹیم کو چراسی رنز پر آؤٹ کرنا بہت ضروری ہوگا اور اگر گرین شیٹس تین سو پچاس رنز بناتی ہے تو بنگالی ٹائگرز کو اٹیس رنز تک محدود کرنا بہت ضروری ہوگا یعنی ایک ایسی فتح ہوگی اور ایک ایسا مارجن ہوگا جس مارجن سے پہلے کوئی بھی دنیا کی ٹیم نہیں جی تھی اس سے پہلے فتح کا سب سے بڑا مارجن دو سو نوے رنز کا ہے اس کے بعد دو سو پجتر دو سو بہتر اور دو سو اٹھاون رنز کا ہے یعنی اس سے پہلے کوئی بھی ٹیم تین سو یا تین سو پلس کے مارجن سے فتح یاب نہیں ہوئی اگر ہم پوائنٹس ٹیبل کی بات کریں تو پاکستان کے اس وقت نو پوائنٹس ہیں اس میچ کو جیت کر قومی ٹیم کے بھی گیارہ پوائنٹس ہو جائیں گے جبکہ سمی فائنل کی مضبوط امید بار نیوزی لینڈ کے بھی گیارہ ہی پوائنٹس ہیں مگر کیویز کی نیٹ ران ریٹ پلس میں جبکہ قومی ٹیم کی مانس میں ہیں اب اگر قومی ٹیم کو یہ میچ جیتنا ہے تو پہلے بیٹنگ کرنا ہوگی وگرنا ٹوس ہارنے کی صورت میں پاکستان اسی وقت ایونٹ سے باہر ہو جائے گا